بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ابھی جو ہاؤسپیٹل کا افتاہ کیا ہے چائلڈ کیر ہاؤسپیٹل اور یہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤسپیٹل ہے یہ دو سو پچاس بیٹ کا ہاؤسپیٹل ہے پانچ سو پچاس ہاں؟ پانچ سو پچاس پانچ سو پچاس ساری پانچ سو پچاس کا یہ سب سے بڑا ہاؤسپیٹل ہے اور سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اس پہ ہر چیز موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی اور یہ جو تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم پرچیز کر کے تو مزید یہاں غصت پیدا کریں گے تاکہ اور جو ان کی چیزیں ہیں وہ بھی کاموڈیٹ ہو جائیں اس کے علاوہ انشاءاللہ اسی طرح جناح ہاؤسپیٹل میں بھی جناح ہاؤسپیٹل کی ایک ایمرجنسی ہم شروع کر رہے ہیں چار سو بیٹ کی اور اس کے بعد پھر جو ہمارا ٹاور ہے آئی ٹی ٹاور ہے اس کے قریب ساری جگہ جو ہے یہ اس وقت میں نے ریٹریو کرائی تھی یہاں وہ منڈی تھی روٹ منڈی اور اس کو شفٹ کیا تو وہاں ہم بنا رہے ہیں چار سو بیٹ کا چار سو بیٹ کا ہاؤسپیٹل ایمرجنسی ہاؤسپیٹل تو اس طرح لاہور میں بہت زیادہ گیرمنٹوری اور پھر پی آئی سی کو ہم ڈبل کر رہے ہیں لاہور کے اور وہاں ہم بڑا اچھا ایمرجنسی بلوگ بھی اور بنا رہے ہیں اور جو ڈیلی مریض آتے ہیں ان کے لیے الیدہ سسٹم بنا رہے ہیں اور اسی طرح جو سیمز ہے سو بیٹ کا پورا گھر آگے تو وہاں بھی اور سارا گھر آگے بہترین قسم کا نیا ہاؤسپیٹل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے دنوں میں اور جو سامنے فاطمہ جنا یہاں جو میڈیکل کالج ہے وہاں بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے آٹھ کنال کی آٹھ کنال یہاں ساتھ کنال ہے وہاں بھی ہم اور کینسر کا ہاؤسپیٹل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر رہے ہیں اور یہاں بھی ساتھ ساتھ انتظام ہے اس ہاؤسپیٹل میں بھی اگر کوئی کینسر کا مریض آ جاتا ہے تو ان کے لئے بھی انتظام ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اب پنجاب حکومت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں روز ہم کام کر رہے ہیں افتاح ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہترین سیٹ آف دی آرٹ سہولت دی جائے اور جو میوہ ہاؤسپیٹل میں ہم نیا ٹوٹلی پورے پاکستان میں نہیں ہے کئی ایشین مالک میں نہیں ہیں روبیٹک جو روبارٹک جو سسٹم ہے آپریشن کا وہ ہم وہاں پورا سینٹر بنا رہے ہیں اور وہ تقریباً ایک ارب کا ہوگا ہاؤسپیٹل اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہے سب ہاؤسپیٹل کے لئے ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم ایک لے کے دے دیں ان کو جو مین ہاؤسپیٹل ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک نئی اجاز ہوگی پورے پنجاب کی ہیلتھ سیکٹر میں جیسے کہ پہلے ہم نے وہ نائف سابر نائف کا کیا تھا اور ساتھ ہی جو ہیلتھ کارڈ ہے عمران خان صاحب کا اور بی پی نے اس میں کام کی ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے اور وہ ہیلتھ کارڈ کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اور ساتھ احساس پروگرم بھی چل رہے ہیں تو جو ویلفر سٹیٹ کی طرف جو اقدامات ہو رہے ہیں اسے عام آدمی غریب آدمی ہیں اور ان کے بچوں کو فائدہ ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ پیسر سے کاریان صاحب نے جو کال دی ہے اس کال کے بعد جو ہے وہ پجاب حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقاصر جو حاصل کرنا چاہتے ہیں کاریان صاحب وہ کر لیں گے جو پجاب حکومت ہے وہ ان کی انشاءاللہ حفاظت کرے گی جو بھی اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ مارچ نہیں اب سارے وہاں ہی پہنچے اور انشاءاللہ جہاں تک انہوں نے کیا اچھیو کی ہے یہ آنے آئندہ جو آئیں گے دن یہ آپ کو بہت کلیر ہوگا ان کی جو نون والوں کی شکلیں اور سے دیکھیں ان کے لیڈروں کی وہ جس طرح فصل ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے تو وہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں اندر آپ عمرانکان کے ساتھی ہیں پنجاب میں اور عمرانکان حضیر آباد حملے میں پاک فوج کے افضلان پر الزامات لگا رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان نظرات پاک فوج کی ساکھ متاثر ہوئے ہیں آپ نے سنا ہی نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہونا لگا ہے انہوں نے کل ابھی بیان دیا ہے کہ مجھ پر حملہ ہو یا میری حکومت کو ختم کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آت نہیں ہے جو بہران پیدا کیا گیا تھا زرداری صاحب نے پیدا کیا تھا مستقبل میں جو ملک کی سیاسی سوٹیاں بنی ہوئی ہیں اپنا پازیٹیب کلدار کیا دیکھ رہے ہیں تاکہ تمام سٹیک موٹرز مل بیٹھے اسٹیبلشمنٹ بھی خان صاحبی اور آپ بڑا قلیدی کلدار ادا کریں ہمارے طرح کے مطابق تو کوئی سرپرائز دینے جاری ہے زرداری صاحب کا ریسنلی بیان آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی کہ بلکل یہ تو آئینی طور پر جو بھی آرمی چیف آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں صاحب کیسے دیکھتے ہیں پنجاب میں تو پنجاب حکومت کام کرتی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے وفاق میں صرف اور صرف بیانات سے یا سڑکوں پر کنٹینر لگا کر کام چلایا جا رہا ہے وفاقی حکومت کہاں پر اکیسٹ کرتی ہے دیکھیں وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں مصیبتے میں کر رہے ہیں یہ شباہ شریف پر کیا دا رہا ہے اور یقین کریں کہ اس کو کام آتا ہی نہیں ہے بلکل کام نہیں آتا اب دیکھ لیں بھری طرح سپوز ہو گیا میں یہ کر دوں گا وہ کچھ نہیں کیا چوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے سرجیگر ٹاور کا اور اس کے علاوہ جوبلی ٹاؤن کا ان کو مکمل ہوتے ہوئے پندہ سے بیس سال لگ گئے یہ جو ٹاور ہے مدرہ ان شائل لوگ کی کتن ویئرز مکمل کیا گیا ہے اور آپ میڈم کی کاشوں کیسے سراتے ہیں دیکھیں میڈم نے ماشاءاللہ بڑے جتری یہ میند کرتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے ان کی صحت بھی اب دیک ہو گئی ہے اس طرح کے دو چار بندے ہمیں اور مل جائیں تو بڑا اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جوبلی ٹاؤن والا ہے نا وہ بھی الوی صاحب نے آ کے شروع کر رہا ہے اور میڈم نے شروع کیا ہے اور دیکھیں میں تو کافی کام کر گیا تھا سکسٹی پرسنٹ بتائیں کہ نواز شریف کے آپ پلیٹ لیس کچھ بہتر ہو گئے ہیں ڈاٹر صاحبہ سے آپ نے پوچھا بھی ہوگا وہ وہ آ رہے ہیں واپس نواز شریف کی فیملی کو پوچھے نا آپ کہ پلیٹ لیس سے خالی پلیٹاں بڑھان گئے ہیں شریف کیسے دیکھتے ہیں پنجاب میں تو پنجاب حکومت کام کرتی کئی نہ کئی دکھائی دے رہی ہے مفاق میں صرف اور صرف بیانات سے یا سڑکوں پر کنٹینر لگا کر کام چلایا جا رہا ہے مفاقی حکومت کہاں پر اکرسٹ کر رہی ہے دیکھیں وہ مفاقی حکومت جو ہے وہ پہلے بھی صرف ڈرامے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں اگر ڈرامے نہ ہوتے یہ جو دس پندرہ سال کے بعد جو یہ ساری ہم مصیبتیں کر رہے ہیں یہ شباز شریف کا کیا در ہے اور یقین کریں کہ اس کو کام آتا ہی نہیں ہے بلکل کام نہیں آتا اب دیکھ لیں بھری طرح اکسپوز ہو گیا میں یہ کر دونا کچھ نہیں کیا چھوز صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے سرجیگر ٹاور کا ویڈیالو جو ٹاور کا اور اس کے علاوہ جو بلی ڈاؤن کا ان کو مکمل ہوتے ہوئے پندرہ سے بیس سال لگے یہ جو ٹاور ہے مدرہنگ شائل لوگ کی مکمل کیا گیا ہے اور آپ میڈم کی کاشوں کیسے سراتے ہیں دیکھیں میڈم نے ماشاءاللہ بڑے یہ میند کرتی ہیں اور اللہ کا شکر ان کی صحت بھی اب دیکھ ہو گئی ہے اس طرح کہ دو چار بندے ہمیں اور مل جائیں تو بڑا اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جو بلی ٹاورن والا ہے وہ بھی علوی صاحب نے آ کے شروع کر رہے اور میڈم نے شروع کیا اور دیکھیں میں تو کافی کام کر گیا تھا سکسٹی پرسنٹ بتائیں کہ علوہ شریف کہ آپ بلیڈلیس کچھ بہتر ہو گئے ہیں ڈاٹر صاحبہ سے آپ نے پوچھا بھی ہوگا وہ آ رہے ہیں واپس یا رنواز شریف کی فیملی کو پوچھے نا آپ کہ پلیٹلر سے خالی پلیٹاں بڑھانے لگے ہیں